کسان بھائیوں کے من میں بوران کو لے کر کے کافی پرسن اوٹھ رہے ہیں اور آپ نے کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتایا ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ کے چورورکوں کے ساتھ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں کیا ڈوج رہے گی کیسے ہم کو دینا رہے گا تو چلیے آج کی ویڈیو میں ہم پوری جانکاری بوران کے اوپر لے کر آئے ہیں جو آپ کو گہوں کی فصل میں ماترہ ڈوج کس کے ساتھ دینا ہے کس کے ساتھ نہیں دینا ہے ایسی دھیر سی جانکاری ہم اس ویڈیو میں سامل کر رہے ہیں اس لیے دوستو ویڈیو کو لائک اور دوسرے بھائیوں تک سیر بھی جرور کر دینا باقی دوستو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا جسے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اب ایک سوال دوستو آتا ہے کہ بوران بوران ویسے جو ہے یعنی آپ کو کافی بڑی ہا ریجلٹ چاہیے اور اچھا ریجلٹ جو دیتے ہیں تو وہ پھل والی اور سبجیوں والی فسلوں میں بوران کافی ادھک جرورت ہوتی ہے بوران کو ہم اسپری اور دیتے بھی ہیں کیونکہ اس میں پھل سڑنے کی سمسیہ پھل جھڑنے کی سمسیہ پھول گرنے کی سمسیہ ایسی دیکھنے کو ملتی ہے جس کے لیے بوران کی کمی ہوتی ہے اور بوران کو ہمیں دینا بھی چاہیے خاص طور سے یہ اناج والی فسلے لے لی جائیں تو اناج والی فسلوں میں ویسے بوران کی اتنی ادھک آواز سکتا نہیں ہوتی ہے جیسا کہ دوستو کئی سالوں سے دیکھنے کو مل لہا ہے کہ پوسک تتوں کی مایکرو نیوٹینس کی کمی برابر مٹی میں ہوتی چلی جا رہے ہیں تو لگاتر یہ آپ نے کسی بھی فسل میں اپنے کھیت میں بوران نہیں دیا ہے تو بوران کی کمی ہو جائے گی اور پھر چاہے یہ کوئی اناج والی فسل ہو گہوں ہو یا کوئی دوسری فسل ہو اس میں بھی بوران کی کمی ہو جاتی ہے اور یا بوران کی کمی ہو جاتی تو ایسے گیہوں میں آپ کو کوئی بپریت پرباہو پڑتے ہوئے نہیں دکھائی پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اتپادن کہیں نہ کہیں کم ملتا ہے جس کے پیچھے کانڑ رہتا ہے کہ یا بوران کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کے گیہوں پر بھی یہ تھوڑا بہت ایفیکٹ ڈالتا ہے تو بوران کی پورت کرنے کے لیے کہ آپ گیہوں کی فسل میں دینا چاہتے ہیں تو کیسے دے سکتے ہیں کتنی ڈوج رہے گی اور کیا لچھڑ کیا فائدے آپ کو ملے گے تو پہلے ہم فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو بوران یا آپ اپنے گیہوں کی فسل میں دینا چاہتے ہیں تو آپ بوائی سے لے کر کے اور اسی دن کے پہلے پہلے یعنی بالیاں نکلنے کے پہلے کسی بھی ٹائم پر دے سکتے ہیں کیونکہ یا آپ بوائی سے لے کر کے اور پہلے تک دیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہر سٹیج میں تھوڑا الگ الگ دیکھنے کو مل جاتا ہے ویسے جو موکی فائدے ہیں یہاں پر بتا دیں یدے آپ مٹی میں اربرکوں کے ساتھ بوران ملا کر دے دیتے ہیں تو بوران کی پورتی آپ کے کھیت میں ہو جائے گی اور بعد میں آپ کو بوران کی گیہوں کی فسل میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یدے آپ بوائی کے سمجھ نہیں دیتے ہیں تو آپ اس کا اسپریے بھی کر سکتے ہیں اور اسپریے کر کے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اب اسپریے کرنے کے لئے جو بیس پرست کی بوران آتی ہے اس کی ڈوج آپ کو ایک ایمل پرتی لیٹر کے حساب سے اسپریے کرنے پڑے گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دے آپ ایک سو اسی لیٹر پانی ایک ایک اکڑ میں اسپریے کرتے ہیں تو آپ کو ایک سو اسی ایمل گرام تک ماترہ کو ملا کر کے اسپریے کر دینا ہے تو آپ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی گرام تک اس کی ماترہ لے کر کے ایک اکڑ میں اسپریے کر سکتے ہیں اب اس کو جب ہم شروعات میں اسپریے کرتے ہیں خاص طور سے جب پہلی صیحہی ہو جاتے ہیں 20-25 دن پر اسپریے کرتے ہیں تو اس کا پائدہ کیا رہتا ہے چلی ہم اسپریے بھی تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں جب آپ بواہئی کے بعد پہلی صیحہی پر آپ اسپریے کرتے ہیں تو چونکہ آپ 1990-1919 کا اسپریے کرتے ہیں اور اس ٹائم پر گروتھ پرموٹر کا بھی اسپریے کرتے ہیں تو گروتھ پروانٹر جو جائے بھے کوالے ہیں اور 1990 ہے تو اس کے ساتھ آپ جہاں تک سمبھ ہو نہ اسپری کریں یعنی آپ گروتھ پروانٹر ملا رہے ہیں باقی دوستو اس کو آپ جو سچ مایکرو نیوٹینس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں تو سچ مایکرو نیوٹینس میں جو difíٹھ میں جو 1999 اربرک آتی ہے خاص طور سے اسپری کے لئے اس کو بھی سامل کر لیا جاتا ہے تو اس چیز میں تو آپ ملا کر دے سکتے ہیں لیکن مایکرو نیوٹینز کے اترکتی یا آپ گروت پروٹر بھی ساتھ میں ملا رہے ہیں تو آپ بوران کو مت ملائیے باقی اربرکوں کے ساتھ اور باقی جو سوچ مایکرو نیوٹینز آتے ہیں ان کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں سب سے اچھا ادھر ریجلٹ آپ کو لینا ہے تو اس کو آپ انس 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 اور ان اربرکوں کے ساتھ نہ ملا کر کے کائلسیم نائٹریٹ کے ساتھ ملا کر کے سپریے کریں آپ کو سب سے بیٹر ریجلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے کائلسیم نائٹریٹ کی ماترہ آپ کو ایک کلوگرام ملا کر کے سپریے کر دینے سے کافی بڑی ہار ریجلٹ ملے گا جب آپ پہلی سچائی پر سپریے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پودھا چھوٹا ہوتا ہے اس ٹائم پر جب آپ اس کا سپریے کریں گے تو یہ خود ایک اچھے گروت پروٹر کی طرح آپ کے پودھے پر کام کرتا ہے کیونکہ اس کا مکھی کام رہتا ہے اس عوستہ میں جڑوں کا بکاس کرنا پودھے کو مجبوطی پردان کرنا پودھے تک آسانی سے پہنچانا خاص طور سے کاربو آئیڈرٹ کو پودھے تک پہنچانا یہ پرکریہ ہوتی ہے تو پودھے میں پرکارسنسلیسر آدھ کی پرکریہ کافی ٹھیک دھنگ سے ہو جاتی ہے تو یہ کام اس ٹائم پر کرتا ہے باقی جب آپ اس کو جدی لیٹ کرتے ہیں پیتالیس سے پچاس دن پر کرتے ہیں کیونکہ اس سمیں جڑے بکسٹ ہو چکی ہوتی تو الگ سے جڑوں کو یہ تو بکسٹ نہیں کرے گا لیکن اس سمیں کیا کام کرتا ہے کہ پودھے میں ایک گرو cosmulator کی طرح یہ کام کرتا ہے اور پودھے میں تنے کو مجبوتی دیتا ہے پودھا مجبوت ہوگا اور جب یہ سوچم پوسکٹتوں کو پودھے تک آسانی سے پہنچانے میں help کرے گا تو پودھا مجبوت ہوگا مجبوت ہونے کے ساتھ ساتھ حراب حرابی ہوگا اور جو انی سوچم پوسکٹتوں دیا ہے یا انی عربرکوں کو دیا ہے تو وہ بھی پودھے تک آسانی سے ملیں گے اور جس سے جو ہے روگ بیماریاں جو ہیں ان سے لڑنے میں بھی یہ کافی help کرتا ہے کیونکہ روگ پرترودک چھمتا کو تھوڑا یہ بنا کر رکھتا ہے تو جو فنگس آدھ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی کافی حد تک کم کر دیتا ہے اس کے بعد یاد ہم لاشٹ اسٹیج میں یعنی گبورڈ عوستہ کی پہلے اسپریے کرتے ہیں تب اس کا کام کچھ الگ سا ہو جاتا ہے یعنی اس سمیہ جب ہم اس کا اسپریے کرتے ہیں تو اس کا کام رہتا ہے کی پودھے کو ہائٹ کو کنٹرول کرنا اور پودھے کے تنے کو مجبورت کرنا پودھے کو سیدھے کھڑے رکھنے میں کافی help کرتا ہے اور اس ٹائم پر جو سوچ مپوسکتتوں کی یا انپوسکتتوں کی آوستہ ہوتی تو جڑوں کے مادہ سے یہ پودھے تک پہنچانے کا کام کرتا ہے جس سے جو بالیاں نکلنے کے عوستہ آتی بالیاں نکلنے کے سمیہ جو ایکسٹرہ پوسکتتوں کی آوستہ ہوتی اس کو آسانی سے پودھے تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اور پھول کی آوستہ یعنی جب گہوں میں دیکھا ہوگا بالیاں نکلنے کے سمیہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پھول بھی دکھائے پڑتے ہیں تو وہ پھول گرنے سے روکتا ہے جھڑنے سے روکتا ہے یعنی پراغڑ کیلیا میں کافی مدد کرتا ہے اور جب اچھے سے پراغڑ ہوگا تو پودھے میں جو دانے کا بھرا ہوگا وہ بالیاں اچھے سے بھریں گی دانے کا اچھے سے بھرا ہوگا جس سے دانہ بیٹھے گا نہیں اور دانہ موٹا ہوگا تو یہ حساب سے یہ اپنے الگ الگ سٹیج میں بوران الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے باقی یہ بھوائی کے سمیہ آپ دیتے ہیں تو جو فائدہ میں نے الگ الگ اس کو اسپری کرنے کے بتائیں ہی وہ فائدہ آپ کو بھوائی کے سمیہ سے لگا کر کے لاشٹ تک ملتا رہے گا لیکن بھوائی کے سمیہ آپ کو دو جہاں زیادہ دینی پڑے گی اس سے کافی کم دام میں آپ تین بار اسپری کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سو پچاس پچاس گرام کی ماترہ تین بار بھی اسپری کرتے ہیں تو آپ کو کیول ساڑھے چار سو گرام سے پان سو گرام ماترہ یعنی آدھا کلو گرام میں ہی تین بار آپ اسپری کر سکتے ہیں جبکہ تین کلو گرام ماترہ آپ بھوائی کے سمیہ بھی ایک اکڑ میں خرچ کر دیں گے تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے دینا چاہتے ہیں اور کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں باقی دوستو میں نے بوران کے پورے فائدے بتا دیا ہے اب اس کے فائدے جو آپ کو ملیں گے وہ آپ کو دکھائی نہیں پڑیں گے کیونکہ بہت سے کسان بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ڈالی ہے لیکن ہم کو تو فرق دکھائی نہیں تو یہ کوئی ایسا تتو نہیں ہے جس کا آپ کو فرق کہیں الگ سے دکھے تو الگ سے کوئی فرق آپ کو دکھنے والا نہیں ہے جو بھی ہوگا پودے کے اندر ہوگا اور پودے کو ایک الگ سے اس کو فائدہ ملے گا پودہ مجبوط اہرہ بھرہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گے لیکن الگ سے آپ کو کوئی دکھائی نہیں پڑے گا تو آپ اس کا یوج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باقی گوبر کی سڑی ہوئی کمپوشٹ خاد اور پھلوں کی اور سبجیوں کی یادے کچھرے سے خاد تیار کر کے یادے دیتے ہیں تو آپ کو الگ سے بوران دینے کی آوستکتہ بھی پڑتی نہیں ہے تو آج کی جانکاری اتنی ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دھنیواند